ہیلو فرینڈز کوکوید مکیش چینل میں آپ کا ہر دیکھ سواگت ہے کئی لوگوں کے من میں آ رہا ہوا کہ ہم نے ٹھیلے پہ کھانا کھائے ہوئے کافی سمیں ہو گیا ہے اب اس لوگ ڈاؤن میں آپ جا بھی کہاں سکتے ہیں اس لیے اسی کو دھیان میں رکھتے ہیں ہم نے یہ ریسیپی تیار کری ہے یہ ہم نے دو سو گرام چھولے لیے ہیں جسے ہم نے پوری رات بھر بھیگو کر کے رکھا تھا اب ہم ان چھولے کو اُبال لیتے ہیں ہم نے ککر میں چھولے ڈال دیئے ہیں اب اس میں ہم آدھا لیٹر پانی ڈال دیتے ہیں اب ہم اسی کے اندر ڈیڑ چمچ نمک ڈال دیتے ہیں اور آلو ہم الگ سے نہیں اُبالیں گے آلو بھی ہم نے کٹ کر کے رکھ لیا ہے جو کہ ہم نے پانسو گرام آلو لیا ہے اچھے سے کٹ کر کے دھولیا ہے اور اسی چھولے کے اندر ہی ہم ڈال دیں گے تاکہ جھولے اور آلو اچھے سے اُبال جائے ککر کو بند کر دیتے ہیں تین سے چار سیٹی آنے تک ہم انہیں پکائیں گے ایک سیٹی ہائی فلم پر اور تین سیٹی میڈیم لو فلم پر یہ ہم نے کچھ مسائلے لیا ہے دو ٹماٹر لیا ہے دو پیاز لیا ہے چار سے پانچ ہاری میرچ لیا ہے ایک انچہ درک کا ٹکڑا لیا ہے اور دس سے بارہ کلی لحسن کے لیے جنہیں ہم پیسٹ بنا لیں گے دیکھئے ہمارا آلو اور چھولے اُبال چکے ہیں اب ہم ایک سائیڈ میں اتار کر کے رکھ دیتے ہیں یہ ہم نے دو کپ آٹا لیا ہے اس میں ہم ایک چمچ نمک ڈالیں گے اور دو چمچ تیل ڈال دیں گے جس سے ہماری پوڑیاں بلکل سوفٹ بنیں گی اور کھانے میں بھی بہت ہی اچھی لگیں گے اب ہم جبورت کے انوسار پانی ڈال لیتے ہیں اور ہم آٹا لگا لیتے ہیں اچھے سے اسے مکس کرتے ہیں دیکھئے اب ہمارا آٹا بلکل چپکنے لگ گیا ہے بندھنے لگ گیا آپس میں اب ہم تھوڑا پانی اور لیتے ہیں ہمیں زیادہ ٹائٹ آٹا نہیں لگانا ہے سوفٹ آٹا لگانا ہے جس سے ہماری پوڑیاں اچھی سوفٹ بنیں گی اور کھانے میں بھی بہت ہی اچھی ٹیسٹی بنیں گی ایسے مٹھی سے مسلتے ہوئے اچھے سے ہم آٹے کو گوند لیں گے تیار ہے ہمارا آٹا دیکھیں کتنا سوفٹ ہوا ہے اسے ہم ڈھک کر کے قریب 15 سے 20 منٹ تک کے لیے ریسٹ کرنے کے لیے رکھ دیں گے یہ ہمارے سوکھے مسالے ہیں ایک چمچ ہم نے گرم مسالہ لیا ہے ایک چمچ کشمیری لال مرچ لی ہے آدھا چمچ حلدی لی ہے ایک چمچ لال مرچ ایک چمچ دھنیا پاوڈر اور ایک چمچ چاٹ مسالہ اور آدھا چمچ نمک لیا ہے ایک چمچ ہمیں جھیرا چاہیے ہوگا تڑکے کے لیے ایک برطن ہم نے گیس پر رکھ دیا ہے جس میں ہم نے چار چمچ تیل ڈال دیئے ہیں اب اس میں ہم جھیرا ڈال دیتے ہیں ایک چمچ جھیرے کو اچھے سے بھننے دیتے ہیں جھیرا بھن چکا ہے اس میں ہم پیاز ڈال دیتے ہیں پیاز ہم نے بہت ہی بارک کاٹ کر کے ڈالی ہے تاکہ ایک دم ہماری گریوی گاڑی ہو جائے ہماری پیاز بھننے لگی ہے دیکھئے گولڈن براؤن ہو چکی ہے ہماری پیاز اب اس میں ہم آدھرگ لہسون اور ہاری میرچ کا پیسٹ جو ہم نے تیار کیا تھا وہ ڈال دیتے ہیں اچھے سے مکس کرتے ہیں اسے چلاتے رہے ہیں تاکہ نیچے مسالہ لگیے نا دیکھئے ہمارا آدھرگ لہسون کا پیسٹ اچھے سے پک چکا ہے اب ہم ٹماٹر کی پیوری ڈال دیتے ہیں جو ہم نے پہلے سے پیس کر کے رکھ رکھ کی تھی اسے بھی چلا دیتے ہیں اسے ہم اچھے سے پکائیں گے اب ہم سوکھے مسالے ڈال دیتے ہیں اچھے سے مکس کر لیں گے دیکھئے ہمارے مسالوں سے تیلہ ہونے لگا ہے ہمیں مسالے زیادہ پکانے کی جورت نہیں ہوتی پانی کم ڈالیے ایک سے دو منٹ میں ہمارے مسالے پک جاتے ہیں دیکھئے ہمارے مسالے کافی حد تک سوک چکے ہیں نوشٹر بلکل بھی نہیں ہے اب ہم اس میں اُبھلے وے چھولے اور آلو مکس کریں گے فرینڈز ہمارے چھولے تھوڑے زیادہ گل گئے ہیں اس لئے چھولا کم نظر آ رہا ہے باقی ایسی کوئی دکھت نہیں ٹیسٹ وہی آئے گا دیکھئے اُبال آ چکا ہے ہمارے چھولوں میں ہم نے ایک چمچ گرم مسالہ ڈالا ہے اسے ہم مکس کر دیں گے اب ہم اس میں بارک کٹی ہوئی دھنیا کی پتی ڈالیں گے جو ہم نے کٹ کر کے پہلے سے ہی رکھ رکھی تھی اور ہمارے چھولے کھانے کے لئے بلکل تیار ہیں مکس کر دیتے ہیں اور اسے ایک سائیڈ میں رکھ دیں گے اب ہم نے ایک کڑھائی لیے لی ہے اس میں تھوڑا ہم نے کوکنگ اوئل ڈال دیا ہے اب ہم ہمارا آٹا دیکھ لیتے ہیں دیکھئے دوستو کتنا سوفٹ ہوچکا ہمارا آٹا ہم اس پہ تھوڑا سا تیل لگا لیتے ہیں تاکہ ہمیں پوڑیاں بیلنے میں کوئی دکت نہ ہو اور اچھے سے مل لیتے ہیں اسے اب ہم اس میں سے پوڑیوں کی لیے لوئیاں نکال لیں گے ہمیں ایک ہی پرکار کی لوئیاں لینی ہے دیکھئے کتنا سوفٹ آٹا ہوا ہے ہمارا ہم نے زیادہ ٹائٹ آٹا نہیں لگایا تھا اب ہم ہاتھ پہ تھوڑا سا تیل لے لیتے ہیں اور لوئیوں کو اچھے سے گول کرتے ہیں ایک لوئی ہماری تیار ہو چکی ہے اسی پرکار سے ہم سبھی لوئیوں کو تیار کر لیں گے اب ہم ہماری پوڑیاں بیل لیتے ہیں ہم نے چکلے پہ تھوڑا سا تیل لگا لیا تھا تاکہ ہماری پوڑیاں چپکینا اور اچھے سے گول ہو جائیں بس فرینڈز ہمیں ایک ہی دھیان رکھنا ہے کہ ہمیں بیچ میں سے ہی پتلی نہیں کرنی ہے پوڑی کو چاروں طرف سے ایک سار ہی بیلنا ہے اور نہ ہی زیادہ بڑا بنانا ہے دیکھئے ہماری پوڑی کتنی بڑیا سے بیل رہی ہے اب ہم اسے فرائی ہونے کے لیے ڈال دیں گے تیل ہمارا اچھے سے گرم ہو چکا تھا اب فول کر کے ہماری پوڑی اوپر آ چکی ہے اسے ہم پلٹے سے دباتے ہوئے سیکھیں گے ہماری پوڑیاں اچھے سے فول رہی ہے دیکھئے کتنی اچھے سے فول چکی ہے بلکل ایک دم گھول ہم دونوں سائیڈ سے اچھے سے سیکھ کر کے ہی نکالیں گے دیکھئے ایک دم لال ہو چکی ہے ہماری پوری اب ہم اسے نکال لیتے ہیں اسی پرکار سے فرینڈز ہم سبھی پوریوں کو ایک ایک کر کے تل لیں گے تلتے ہوئے ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ اس کے اندر پوری ہم جب ڈالیں تو پلٹے سے اسے دبا کر کے رکھیں تاکہ دبانے سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے فرینڈز کی پوری اچھے سے فول جاتی ہے دیکھئے ہماری ریسیپی بلکل تیار ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں کمنٹس اور شیئر کرنا نہ بھولیں لائک جرور کریں